قال اللہ تعالی فبشر عباد الذین يستمعون القول فیتبعون احسن اللہ تعالی کا ارشاد ہے آپ خوش خبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خوش خبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی وقال تعالی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وقال تعالی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے انہیں ایک برد بار بیٹے کی خوش خبری دی وقال تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَا اور بے شک آئے ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوش خبری لے کر وقال تعالی وَمْرَأَتْهُ قَائِمَةٌ فَدَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَاقُوبُ اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارا پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوش خبری دی سارا کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی وَقَالَتْعَالَى فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ وِيَحْيَا اللہ تعالی کا ارشاد ہے پھر آواز دی ان فرشتوں نے اس کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالی خوش خبری دیتا ہے آپ کو یحیٰ علیہ السلام کی اِسْقَالَتْعَالَى مَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ حُسْمُهُ الْمَسِيْحِ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالی خوش خبری دیتا ہے تجھے اپنے حکم کی اپنے پاس سے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور اس باب میں اور بھی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں جیسا کہ اس باب کے ٹائٹل یا عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات پر خوش خبری سنانا اور کسی اچھائی یا کسی بہتر چیز کے ملنے پر دوسرے کو مبارک دینا جو ہے یہ اسلام کے شعار یا طریقوں میں سے ہے اور ایک مسنون کام ہے کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اپنے نیک بندوں کو خوش خبری دیتے ہیں پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سب لوگوں کو خوش خبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور سن کر پھر اس کی پیروی کرتے ہیں کس چیز کی خوش خبری کہ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم بلکہ انہیں بہتر انجام اور آخرت میں بہتر مقام کی خوش خبری ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور فیوچر کا خوف یا فیوچر کے بارے میں مختلف قسم کے تواہمات خواہ وہ فیوچر دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو اس کے بارے میں ہمیشہ انسان متفکر رہتا ہے تو اس فکر اور اس غم اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اس کی بات پر توجہ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں ایک بہتر فیوچر کی اور ایک بہتر انجام کی خوش خبری دے رہے ہیں پھر اسی طرح مثال کے طور پر وہ ایک اور آیت لائے ہیں کہ جس میں پھر خوش خبری ہی کی بات ہے اور خوش خبری کے ساتھ جنت کی بات ہے کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہوں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی خوش خبری ہے پھر اسی طرح جنت اور آخرت کی خوش خبریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی مختلف اچھی چیزوں کی خوش خبری دی اور ان دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے اور اللہ تعالی یہاں پر مختلف لوگوں کو جو بچوں کی خوش خبری دیتے ہیں اس کا ذکر ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم سورت الصافات کی آیت دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں بیٹے کی خوش خبری دی گئی پھر دوسری ایک اور آیت میں سورت حود کی اس میں بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے اچھی خبر لے کر آئے پھر اسی طرح تیسری روایت میں بھی یا تیسری آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوش خبری دی مراد یہ ہے اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں جیسے کہ عموما یہ کہا جاتا ہے اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں یا عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں کھانے کے لیے بھنا ہوا دمبہ پیش کرتے ہیں اور وہ کھاتے نہیں تو اس کے بعد وہ فرشتے براہراس داریک حضرت سارے سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور وہ خوش خبری سن کر ایک دم حیران ہو جاتی ہیں کہ میں تو اتنی بوڑی ہو چکی ہوں بھلا میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق کی بلکہ اسحاق کے بعد ان کے بیٹے کی بھی خوش خبری دیتے ہیں اور یہاں پر جو آیت حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ان کو خوش خبری سنائی اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص گزرتے ہوئے کسی کو کوئی میسج دے جائے مثلا یہ کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے یا کوئی آیا ہے یا کسی اور خاص بات پر تو اس سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی خلل ہوتا ہے بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو زکریہ علیہ السلام کو یہ خوش خبری کسی اور وقت میں بھی مل سکتی تھی لیکن خاص طور پر جب نماز کی حالت میں دی گئی تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ اسلام میں نماز جو ہے اگرچہ وہ روحانیت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ انسان دنیا سے بالکل کٹ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بعض وقت انسان اکیلے پڑھتا ہے اور بعض وقت لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے وہ مزہ نہیں آتا اس لیے کہ کوئی دائیں بھر طرف کچھ کر رہا ہے کوئی بھر طرف کچھ کر رہا ہے آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جیفری لنگ ایک امریکن تھا اس نے اسلام قبول کیا تو کسی شخص نے اس سے یہی سوال کیا اور یہ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں صف میں یا جماعت میں تو میری وہ کانسنٹریشن نہیں ہوتی جس طرح میں اکیلے میں پڑھتا ہوں تو اس نے کہا کہ اسلام ایسا دین نہیں کہ جو دنیا سے کٹ جانا سکھاتا ہو اور سب سے الگ ہو کر ایک ہجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سکھاتا ہو بلکہ نماز کی حالت میں بھی عبادت کی حالت میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھاتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص دنیا سے الگ ہو کر کوئی عبادت کرے تو یہ اتنا خوبصورت جواب تھا اس کا اور اس کی ایک ڈیفرنٹ اپروچ کیونکہ مسلمان کوئی اس طرح کا جواب دیتا تو شاید یہ کہتا یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اس کو مان لو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا خاص مقصد ہے اور وہ یہ کہ انسان لوگوں میں ہوتے ہوئے رب سے تعلق قائم رکھے اور رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے وہ دنیا میں بھی رہے اور انسانوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھے اور لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہنا سیکھے پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے اور خاص طور پر حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت ایک انوکھی بشارت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا موجزہ انوالف تھا تو ان تمام آیات سے اس کتاب کے مولف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اچھی بات پر خوش ہونا کسی کو خوشخبری سنانا کسی کا دل خوش کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور اسلام جو ہے وہ صرف سنجیدگی کا اور دبے گھٹے رہنے کا یا لیے دیے رہنے کا دین نہیں بلکہ خوش ہونا اور دوسرے کو خوش کرنا اچھی خبر وصول کرنا خوشخبری لینا مبارک لینا اور مبارک دینا جو ہے یہ دنیا کے کام نہیں ہے یہ بھی دین کے کام ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود مختلف طرح کی مختلف لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اس کے بعد کچھ احادیث و سلسلے ملائے ہیں وَأَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُوْ مُعَوِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِوَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ حضرت ابو ابراہیم جنہیں ابو محمد اور ابو معاویے بھی کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی اوفا ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوگا جو اندر سے خالی ہو وہاں نہ شور اور غوغہ ہوگا اور نہ تھکاوٹ کا احساس یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی کیا ایک تو خوبصورت تصویر پیش کی گئی کہ آپ نے دنیا میں کئی ایسے شہکار دیکھیں گے جس میں عموماً پرانی امارتوں میں اور پرانی جگہوں پر دکھایا جاتے کہ یہ ایک پیس سے بنا ہوا ہے ترکی کی ایک مسجد میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ایک فوارہ بنا ہوا تھا اس کا سنگ مرمر کا اور جو گائیڈ تھا وہ بار بار اس بات پر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کا فن تعمیر دیکھیں کہ یہ ایک پیس سے بنا ہے یعنی اس میں کوئی جوڑ نہیں اور ایک ہی کے اندر سے اسے بنایا گیا اور اس کے اندر کارونگ کی گئی ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کیا ہے جنت میں کہ جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے یعنی ایک پیس ہے وہ اور موتی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی میٹیریل سے موتی کا جو میٹیریل ہے اور اس کا جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو حسن ہے آپ دیکھیں کہ کسی چیز کسی زیور کے اندر جب موتی لگ جاتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ہو جاتے ہیں اور کہاں یہ کہ ایک ہی بڑا موتی ہے اور اس کے اندر گھر بنا ہوا ہو وہ انسان خیالی دنیا میں ہی سوچ سکتا ہے تو یہ ایک یعنی بہت ہی آلہ ترین مقام کی خوشخبری ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایک طرف مقام کتنا بلند ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کسی شخص کی نیکی کو خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کو ایسی بشارت دی جو کسی مرد کو بھی نہیں ملی اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر ہر موقع پر آپ سے نیکی کے کاموں میں تعاون کیا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے